نمشکار دوستو سوگت ہے آپ کا پیبلی ہندی میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پیبلی کا ایک ایمیزنگ فیچر جس کو ہم کہتے ہیں نمبر فارمیٹر اور نمبر فارمیٹر میں ہم کیسے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر سکتے ہیں میتھ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں اس کی جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اس ویڈیو میں تو دیکھیں پیبلی کا ایک فیچر ہے نمبر فارمیٹر اب جب بھی آپ کو کوئی رسپونز ریسیف ہوتا اب کی ٹرگر اپلیکیشن سے جب بھی آپ کوئی آٹوم milشن ورث لو پیبلی可نیٹ پر بناتے ہیں اور ٹرگر اپلیکیشن سے آپ کو کوئی رسپونز ریسیف ہوتا جس میں آپ کو ایک نمبر ملتا ہے اب اس نمبر پہ آپ میتھمیٹیکل کلکولیشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ یوز کریں گے پیبلی کے اس فیچر کا نمبر فارمیٹر کا ایکشن سٹیپ میں آپ کو چوز کرنا ہے نمبر فارمیٹر اور ایکشن ایونٹ میں آپ کو چوز کرنا ہے پرفارم میت آپریشن جیسے میں کلک کروں گا کنیکٹ پر تو کیونکہ پیبلی کا یہ انویڈ فیچار ہے تو کنیکٹ ہو چکا ہے پیبلی کنیکٹ سے اب کوئی بھی نمبر آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے تو اس نمبر کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں سبسٹریکٹ کر سکتے ہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایگزامپل کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں مانی جی یہاں پہ میں ایک نمبر لیتا ہوں 95 کاما لگاتا ہوں اور یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں 80 ایک اور کاما لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں مانی جی میں 55 اب مانی جی مجھے ان تینوں نمبر کو ایڈ کرنا ہے تو آپریشن یہاں پہ میں نے کیا چوز کیا ہے ایڈ اب جیسے میں سی ایوائنٹ سینڈ تیسٹ ریکیوز کی بٹن پہ کلک کروں گا کلک کروں گا میں سی ایوائنٹ سینڈ تیسٹ ریکیوز کی بٹن پہ تو دیکھئے مائنس 40 ہم کو ریزلٹ ویلیو ہاں پہ مل چکی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو مانی جی ملٹیپلائے کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اور بھی نمبر ایڈ کر سکتے ہیں مانی جی اب میں کوئی ان کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو میں نے آپریشن چوز کیا ملٹیپلائے میں کلک کروں گا سی ایوائنٹ سینڈ تیسٹ ریکیوز کی بٹن پہ مان لیجے ایک نمبر اور یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کاما لگاتا ہوں یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں مان لیجے 62 واپس کلک کرتے ہوں سی ایوائنٹ سینڈ تیسٹ ریکیوز کی بٹن پہ اور دیکھیں ہم کو یہاں پہ ریزلٹ مل چکا ہے یہ چاروں نمبر یہاں پہ ملٹیپلائے ہو چکے ہیں مان لیجے میں کوئی ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو میں کلک کروں گا ڈیوائیڈ پہ تو دیکھیں چاروں نمبر یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ایک دوسری سے اور دیکھیں ہم کو یہاں پہ ریزلٹ ویلیو بھی ریسیف ہو چکے ہیں مان لیجے مجھے یہاں پہ 95 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 27 سے اب جیسے میں سینڈ تیسٹ ریکیوز کی بٹن پہ کلک کروں گا تو دیکھیں 95 یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے 27 سے مان لیجے میرے کو ان کو نیگیٹیف بنانے تو میں کلک کروں گا میک نیگیٹیف پہ تو دیکھیں جو دونوں ویلیو ہے یہاں پہ یہ نیگیٹیف ہو چکی ہیں تو اس طریقے سے آپ mathematical calculation mathematical operation perform کر سکتے ہیں اپنے نمبر پہ اب دیکھیں ابھی تو میں نے یہاں پہ جو ویلیو ٹائپ کری ہے manually خود سے ٹائپ کری ہے آپ یہاں پہ mapping کا use بھی کر سکتے ہیں mapping کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو response ہم کو ہماری trigger application سے ملتا ہے اسی response کا use ہم کر لیتے ہیں ہمارے اس particular step میں اس کو کہتے ہیں mapping اب مان لیجئے میں نے ویبوک کی مدد سے response capture کیا ہے پیبڑی کرنیٹ کے پاس اب دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک نیا response یہ ہے پرسن کا نی یہ ہے ایمیل اور یہ ہے currency کی value 10,000 اب اس 10,000 پہ مجھے mathematical calculation operation perform کرنے تو کیا کریں گے ہم ہم جائیں گے نمبر فارمیٹر پہ واپس open کریں گے نمبر فارمیٹر اور جو value ہے اس کو یہاں پہ میں اس بار کر دوں گا مان لیجئے value جو ہم کو ملی ہے previous step پہ receive ہوئی ہے تو کیسے ہم اس کو map کریں گے آپ جیسی اس blank field پہ click کریں گے تو webhook by family جو کہ ہمارا previous step تھا trigger تھا یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کے drop down پہ آپ جیسی click کریں گے تو یہ تھی ہماری value اس کو میں نے آپ پہ map کر دیا کچھ اس طریقے سے اب اس کے بعد میں لگاؤں گا comma مان لیجئے میں کو اس 10,000 میں 100 یا 200 300 کوئی بھی کو یہاں پہ اور اس پہ add کرنا ہے تو operation میں چوز کروں گا add اور جیسی میں save and send test اس کے button پہ click کروں گا تو آپ دیکھئے result value ہم کو یہاں پہ receive ہو چکی اس particular value میں یہ دونوں value بھی یہاں پہ add ہو چکی ہے اور mapping اس لئے important step ہوتی ہے کیونکہ جب بھی ہمارا workflow run کرتا ہے تو جو بھی data ہم نے map کیا ہے data اپنے آپ نئے data سے change ہو جائے گا اس کا مطلب جب بھی آپ کو اپنے trigger application سے کوئی نیا response receive ہوگا تو automatically اگر اپنے response map کیا ہے تو data اپنے آپ نئے data سے change ہو جائے گا جب بھی آپ کا workflow automation next time trigger ہوگا run کرے گا اب جیسے value 10,000 تھی مالی جی اگلی بار value 20,000 ملے گی تو automatically جو نئی receive ہو جائے گی اب value کو add کرنا چاہتے google sheet میں کسی بھی spreadsheet میں AI table یا کوئی بھی application میں تو ایک اور action step add کر سکتے ہیں اور data آپ add کر سکتے کسی بھی application میں اور کوئی automation workflow بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے میں بتائے کیسے آپ number formatter کی مدد سے mathematical calculation کر سکتے ہیں mathematical operation perform کر سکتے ہیں میں آشک کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ subscribe کر سکتے ہیں ہماری چینل کو پیبلی ہندی کو so thank you for watching this video